لشتوں کو مضبوط بنانے باتو باتو میں سمجھانے کرنوں کرنوں پاؤں دھرتی آسمان سے نیچے اتریک نئی صبح برپرہ نئی صبح بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سبا بخیر اور خوش آمدی جناب یہ دن اتنے خوبصورت ہے کہ ہر روزی کوئی نہ کوئی فیسٹیوٹی سیلیبریشن اچھی لگتی ہے اگر صبح صبح آنکھ کھلے نہ تو کوئل بول رہی ہوتی ہے چڑیا بہت زور و شور سے چہچہاری ہوتی ہیں ایسے لگتا ہے نیسے برڈز جو اور ہمارے اردگیجرز پوری کائنات وہ اس کو فیل کرتی ہے جو ایک تبدیلی موسم کی ہے یا مزاج کی ہے یا ٹیمپریچر کی ہے اور اس کے ساتھ ہر ایک مخلوق میں اپنا ایک جوڑا ہوا ہے سلسلہ کہ اندروں میں خوش ہونا ہے اندروں میں چہکنا ہے اندروں میں ذرا خاموشی اختیار کرنی ہے اندروں میں ذرا دانہ دنکا جو ہے اس کی فکر کرنی ہے اندروں میں گھونسلے بنانے ہیں اندروں میں شادیہ کرنی ہے اور یہ جو ویڈنگ سیزن ہے نا یہ صرف یہ نہیں کہ ہمارے یہاں پر یہ بڑے دھوم دھام سے اس طرح سے چل رہا ہوتا اگر ہم دیکھیں تو چڑیاں بھی آج کل بڑے زور و شور سے گھونسلے بنا رہی ہوتی ہیں ان کا بھی سارا دھیان اور توجہ اسی طرف ہوتا ہے کہ یار اپنا گھونسلہ بنا لیں پھر اس کے بعد انہوں نے انڈے دینے ہیں پھر بچے نکلنے ہیں سو ہر ایک چیز کائنات کی جو ہے وہ اپنے انداز سے اپنے طریقے سے چلتی ہے ایک بہت خوبصورت پینٹنگ کی حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی لیکن اس پر جانے سے پہلے چونکہ ہم نے یہ تیگ کیا کہ یہ بہار کے دن ہے خوبصورت دن ہے اس میں آپ سب کے گھروں میں کوئی نہ کوئی سیلیبریشن ہو رہی ہوگی اور اگر نہیں ہو رہی تو جیسے میرے گھر میں اکثر ہوتا ہے میرے بچے اکثر مجھ سے شکوا کر رہے ہوتا ہے فلان شادی پہ بھی ہم نہیں گئے فلان پہ بھی ہم نہیں گئے سارے جو فرنڈز ہیں وہ جاتے ہیں ایسی شادی میں وہ بہاں بہت بڑی گیترنگ ہوتی ہے آپ ہمیں کہیں لے کہیں نہیں جاتی ہیں ہمیں کہیں جاتے ہیں تو اس سے ہوتا ہے کہ پھر لیفٹ آؤٹ آپ فیل کرتے ہیں لیکن صبح صبح میں چاہتے ہوں کہ میری ساری پیاری دیکھنے والی خواتین جو ہیں خوش فیل کریں آپ کوئی بھی کام کر رہی ہے کوئی بھی مسئلہ ہے کچھ اچھا نہیں ہوا کچھ بہت بڑا کام آج دن میں کرنا ہے دو گھنٹے کے لیے صرف یہ سوچیں کہ اچھا یہ دو گھنٹے میں نے صرف ریلاکس کرنا ہے جیسے آپ کو پتہ وہ جو کہتے ہیں کہ آرشمیدس وہ جو ایک بہت کیمیا گھر تھا جس کو سمجھ نہیں آ دی تھی وہ خپ رہا تھا بیٹھا کہ کیا اس کا حل ہے کیا اس کا فارمولا ہے کیا اس کا قانون ہے میں کیسے مادے کیا بھزن اس کو دریافت کروں کہ کیسے اس کو بیٹ کیا جاتا ہے اور پھر اسے تنگ آ کے سوچے چلو تھوڑا سا چل کرتے ہیں ریلاکس کرتے ہیں اسے کہا جا کے تو غسل لیتے ہیں شاور لیتے ہیں وہ اپنے پانی کی ٹب میں بیٹھا تو جب وہ بیٹھا تو اس میں سے کچھ پانی باہر گر گیا تو جتنا اس کو سمجھ آ گیا اس نے کہا جتنا پانی باہر گر آ یہ میرے بزن کے برابر ہے کون کا نیا سائنس کا سوڈیٹ بیٹھا ہے سو ہرا آپ سائنس کی تیچھے ہیں فیزکس کی تیچھے تو جو میں سنا رہی ہوں آپ تو آپ اس کو سمجھ رہی ہیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں تو اس طرح سے اس نے اپنے ریلاکس مومنٹ میں اس بہت بڑے کانون کو ڈسکور کیا کیا کہتے ہیں ملائے اس کانون کو ہاں اسولے ارشمیدس اسولے ارشمیدس جو ہے یہ آج تک فیزکس میں لگو ہے اور ڈسکور کب ہوا جب وہ تھک گیا تھا جب اس نے کہا تھا چھوڑو سب کام تھوڑا آرام کرتے ہیں سو آپ بھی تھوڑا سا دو گھنٹے جو ہے چل کریں اور اس چل کرنے میں ہم آپ کے لیے ایک خوبصورت سی آج پھر مارننگ لے کر آئے ہیں جس میں آپ گانے سنیں گے باتیں سنیں گے گپے سنیں گے اور اس میں پہلی جو ٹیم ہے وہ ہماری ایک بڑی دھانسوں سی ٹیم ہے اور اس دھانسوں ٹیم کا تاروخ جاہے وہ میں آپ سے کروانے جا رہی ہوں میری پیاری سی ٹیم کو ویلکم کیجئے گا جس میں ہیں اسد عباس ندیم عباس پہدت رمی اور احمد نوال کیا چل رہا ہے آج پہلی کیا چل رہا ہے آج کل کیا چل رہا ہے آج کل کیا خوبصورت آپ نے رہن پہنا ہے آج کل کیا کامبینیشن ہے بلو کے اوپر کڑھائی کا سالی ایڈری کا آج کل جشن چل رہے ہیں کل مولا حسین کی مولادت کا دلتا ہے زہود تاہم کا تو اس خوشی میں اب آس و علمدار کی مولادت کا تو آج مولا باس کی جلدت ہے تو اسی خوشی میں چھے چھے کپڑے پہنے جا رہے ہیں بلکہ ہماری تو ہید ہے بلکل سبتی یہ کیا سے پر بھی آگے یہ سیاسی لوگوں کا کام ہے ذرا سی بات کر کے ہوگے ہیں زور دا سالیاں سالیاں اچھا جی شروع کریں گے ہم اس سے پہلے کہ میں اپنی آج کی دوسری ٹیم کو بھلاوں جو کہ آپ دیکھیں گے کہ ان کا مقابلہ کرے گی سوروں میں بھی انداز میں بھی باتوں میں بھی لیکن میں شروع کرنا چاہوں گی کہ اپنا پہلا جو آج کا گیت ہے وہ ہم سناتے ہوئے اور سنتے ہوئے ہم بریک کی طرف جائیں گے اور والی صاحب کیسے ہیں ہم فائم جبتا ہے والی صاحب ہی ٹھیک ہیں اور آپ کا بہت مشکور کہ آج آپ نے ایک نیش صبح میں صبح صبح ہم لوگوں کو نہیں آپ کیا بات کر رہے ہو احمد آپ کو تو ہم نے پہلے بھی آپ نے پہلے بھی آپ نے پہلے بھی بلکل 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 آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ موقع دیا کہ ہم لوگ سب ہی کٹھیں اور انجوئے کریں آئیں گے آپ اور کون سا گارہ سو رہیں گے چٹا چولا چٹا چولا چٹا چولا چٹا چولا مچھ آمدید میں نے آپ کو کہا ہے کہ چل ریلاکس صبح کے دو گھنٹے ہوتے ہیں جو آپ ہمارے ساتھ گزاریں تو اس کو ملکل ٹینشن پری ہو کہ آپ نے گزارنا ہے چاہے کا کپ اور ایک سمائل آپ کی چہرے پر ہونی چاہیے میری جو ٹیم ابھی بھی رجوائن کر چکی ہے اس میں عبادت رمیز خاموش انسان اور ندیم عباس ہمارے اپنے بہت کیا ریاستر عباس زبردست کسن کے سنگر ابھی ہم نے احمد نواز کا تکانہ سنائیں اب میں نے لڑکیوں کی ٹیم کو بلانا ہے لیکن اس پہلے آپ بتاؤ آپ کی فیورٹ گانے ہیں کون سے کون سے گانے پسند ہے وہ سننا چاہو گے ہاں کون سے گانے پسند ہے جلدی رکشے 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 مگر دور سنائیں گے ہوگی ہاں کون سے گانے رشکے کمار کہا مانے کہ باہر رکشے مگر لوڑ دار تعلیم دل لگی باہر رکشے مگر درستہ کیوں اچھا میں کہا پیڈک میں باوزکات ایسے ہوتا ہے جیسے میں کہہ نہیں ہوں کہ ریلیکس ایک شیر ہے اس کو گان سے سنا ایک شیر ہے لازم ہے دل کے ساتھ رہے پاسبانے اکل لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے اس شیر میں ایمپورٹنٹ بات کونسی ہے آپ کے لیے کونسی چیز ایمپورٹنٹ ہے خیال مانے پیچھے مانے پیچھے دے ہمیں اکل کو ریلاکس نہیں کرتا چاہیے ہاں اس میں امپورٹن جو آپ اگر اس میں سے پک کریں گے امپورٹن پوائنٹ میں لیے پتہ کونسا ہے کبھی کبھی ہم میں سے اکسر لوگ جانا وہ اکسر ہی اکیلا چھوڑ دیتے ہیں اکل سے کوئی تعلق آسنے اچھے دی get set, easy, relax بکرز اب آ رہی ہے ہماری گل پاور اور اس میں میرے ساتھ ہیں مسکان جے اینی تاہی اینی کل پاستا بے اینی کیا حال ہے ایتنا کمال احمد نے یہ چٹا چولا ہمیں سنایا ہے کہ یہ کیا بات ہے تو اب اس کا جواب آنا چاہیے وہ چٹا ہو بھی ہے نا میں پہن کی آجا یہ چٹا کارا, گرین چولا سارے میکس ہو گیا میں نے کہا کہ کیوں سنانا ہے پہن کی آجا چلے جواب میں آجا جواب آپ دیں گے مسکان یہ بیک کے ساتھ ہی جواب دیں گے بیک بڑا خوبصورت آپ نے مسکان نے اٹھایا ہے چلے جی پہلا جو گانے کا جواب آ رہا ہے وہ مسکان کی طرف سے موسیقی 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 ایک نئی صبح میں آج پھر ہم آپ کے لیے ایک ہستی مسکراتی ایک کھلتی کھل کھلاتی میزک سے مستی سے بھری بھی صبح لے کر آئے ہیں اور اب جو راؤنڈ ہے چکے دونوں ٹیمز آ چکی ہیں یہ ہے اردو گانوں کا پاکستانی گانے اردو پاکستانی گانے اگر آپ اجازت دیں تو میں لڑکیوں کو لڑکیوں کو لڑکیوں کو چلے جی سائرہ اٹھائیں گی پہلا گانا چا بات اتالیا زبادست کی بہت ہی آلا یہ دمائی آتیس اسلام کا یہ گانا ہے اتنی سٹرونگ گوکلز کے ساکھ اور بہت کمال کا گیا ہے اور کمال کا گیا ہے دونوں نے بہت شاہ گیا ہے دونوں نے بہت شاہ لیکن رمشا زائر ہے اس کے لیے وہ آواز کھلا ہے لیکن کیا بات ہے رمشا نے بھی بڑا اچھا نہیں بھائیا ہے ایک شیر سناتی ہوں آپ لوگوں کو آپ نے بتانا ہے شیر کس کا ہے ٹھیک ہے اب یہ بھی مجھو ملا ہے اور مجھو بڑا پسند ہے یہ شیر کس کس کو شائری سے لگاؤ ہے سننے کی حد ہے دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت درد سے بھر نہ آئے کیوں روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں کہدے حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں ہاں وہ نہیں ہاں وہ نہیں خدا پرست جاؤ وہ بے وفا سہی جس کو وہ دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں کس کا ہے کمار سانب کا کس کا شیر ہے مہدو شاہ زفر کا نہیں یا میڈم نور جان کس کا شیر ہے مجھے محسن مرزا غالب مرزا غالب مرزا غالب کہنے والی سے کہنے والی سے لیکن سکڑا آپ جناب آیا ہے وہ موقع جہاں پر آپ لوگ کھل کے پر سکنے والے ہیں پنجابی گین پنجابی کین اب شروع سٹارٹ جو ہے وہ لڑکے کریں گے ٹھیک ہے اگر جواب آپ لوگą کی طرف سے لیکن مطلب پنجابیتو سب آپ پنجابی تھی پھٹے چکنے والے ہیں پھٹے چکنے والے ہیں لیکن ہم بریک پہ لے لیں گے اور بریک پہ بعد آپ دیکھیں گے پنجابی کامپیٹیشن ہماری آج کی تین سو سی اردو چاہ رکھیں انہوں نے پنجابی کی رہنگا ہے میباریں گے ھائے گا لیکن میں چاہ گئے تھوڑا سا پنجابی میوقی سے ہوں کیونکہ آپ جو جان و رام سٹارٹ کرنے والے ہیں وہ ہے پنجابی کامپیٹیشن ہم اب آج اپنے چیلنج راؤنڈ میں انٹر ہو چکے ہیں چیلنج راؤنڈ یہ ہے کہ آپ لوگ نے بوائی سٹیم چونکہ ابھی تک آپ لوگ جیت رہے ہیں آڈینس کی رائے کمتابق ہے نا تالیا اور اگر لڑکے ہوتے تو ہمارا بھی جیتنے کا چانس داری نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اب چیلنجر راؤنڈ میں یہ ہے کہ آپ نے پہلے جیسے بہدت آپ پک کریں گے اپنا چیلنجر جس کو آپ پک کریں گے آپ اپنا بہترین گانا سنائیں گے چیلنجر نے بھی آگے سے وہی اپنا بہترین گانا جو ہے وہ دینا ہے اور آڈینس ڈیسائیڈ کرے گی ٹھیک ہے پہلا گانا عزیم عباس کیا رمشہ سب تہہ ہوا کہ popular sentiment جو ہے وہ کچھ ہار سب amazing singer ہیں یہ ہمارے وادت وادت رمیز وادت رمیز اسے عباس کمال لوگ ہیں خریصان ب معسٹی یہ منا چاہرے ہیں سب تہل رکھا میں چاروں کو چلنگ کرتا ہوں چاروں کو چلنگ کرتا ہوں لیکن ہم بریک پہلے لیں گے اس کے بعد آپ یہ چیلنج رہا ہوں جائے یہ دیکھ سکیں